خدا کی زندہ اور پاک کلام میں سے گنتی کی کتاب اس کا بیسوں باب اور پہلے مہینے میں بنی اسرائیل کی ساری جماعت دشت سین میں آگئی اور وہ لوگ قادس میں رہنے لگے اور مریم نے وہاں وفات پائی اور وہیں دفن ہوئی اور جماعت کے لوگوں کے لیے وہاں پانی نہ ملا سو وہ موسیٰ اور حرون کے برخلاف اکھٹے ہوئے اور لوگ موسیٰ سے جھگڑنے اور یہ کہنے لگے ہائے کاش ہم بھی اسی وقت مر جاتے جب ہمارے بھائی خداوند کے حضور مرے تم خداوند کی جماعت کو اس دشت میں کیوں لے آئے ہو کہ ہم بھی اور ہمارے جانور بھی یہاں مریں اور تم نے کیوں ہم کو مصر سے نکال کر اس بری جگہ پہنچایا ہے یہ تو بونے کی اور انجیروں اور تاکوں اور اناروں کی جگہ نہیں ہے بلکہ یہاں تو پینے کیلئے پانی تک مویسر نہیں اور موسیٰ اور حرون جماعت کے پاس سے جا کر خیمہ استماع کے دروازے پر اوندھے مو گرے تب خداوند کا جلال ان پر ظاہر ہوا اور خداوند موسیٰ سے کہا کہ اس لادی کو لے اور تو اور تیرہ بھائی حرون تم دونوں جماعت کو اکھٹا کرو اور ان کی آنکھوں کے سامنے اس چٹان سے کہو کہ وہ اپنا پانی دے اور تو ان کے لئے چٹان ہی سے پانی نکالنا یوں جماعت کو اور ان کے چپائیوں کو پلانا چنانچہ موسیٰ نے خداوند کے حضور سے اسی حکم کے مطابق وہ لاتھی لی اور موسیٰ اور حرون نے جماعت کو اس چٹان کے سامنے اکھٹا کیا اور اس نے ان سے کہا سنو اے باغیوں کیا ہم تمہارے لئے اس چٹان سے پانی نکالیں تب موسیٰ نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اس چٹان پر دو بار لاتھی ماری اور کسرت سے پانی بہن نکلا اور جماعت نے اور ان کے چپائیوں نے پیا پر موسیٰ اور حرون سے خداوند نے کہا چونکہ تم نے میرا یقین نہیں کیا کہ بنی اسرائیل کے سامنے میری تقدیس کرتے اس لئے تم اس جماعت کو اس ملک میں جو میں نے تم کو دیا ہے نہیں پہنچانے پاؤگے مریبہ کا چشمہ یہی ہے کیونکہ بنی اسرائیل نے خداوند سے جھگڑا کیا اور وہ ان کے درمیان قدوس ثابت ہوا اور موسیٰ نے قادس سے عدوم کے بادشاہ کے پاس ایلچی روانہ کیے اور کہلا بھیجا کہ تیرہ بھائی اسرائیل یہ عرض کرتا ہے کہ تُو ہماری سب مصیبتوں سے جو ہم پر آئیں واقف ہے کہ ہمارے باپ دادا مصر میں گئے اور ہم بہت مدت تک مصر میں رہے اور مصروں نے ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے برا برطاو کیا اور ہم نے خداوند سے فریاد کی تو اس نے ہماری سنی اور ایک فرشتہ کو بھیج کر ہم کو مصر سے نکال لے آیا ہے اور اب ہم قادس شہر میں ہیں جو تیری سرحت کی آخر میں واقعہ ہے سو ہم کو اپنے ملک میں سے ہو کر جانے کی اجازت دے ہم کھیتوں اور تاکستانوں میں سے ہو کر نہیں گزریں گے اور نہ کنوں کا پانی پییں گے ہم شہرہ پر چل کر جائیں گے اور دہنے یا بائیں ہاتھ نہیں ملیں گے جب تک تیری سرحت سے باہر نکل نہ جائیں پر شاہِ عدوم نے کہہ را بھیجا کہ تم میرے ملک سے ہو کر جانے نہیں پائے گا ورنہ میں تلوار لے کر تیرا مقابلہ کروں گا پنی اسرائیل نے اسے پھر کہلا بھیجا کہ ہم سڑک ہی سڑک جائیں گے اور اگر ہم یا ہمارے چھپائے تیرا پانی بھی پیئیں تو اس کا دام دیں گے ہم کو اور کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ ہم کو پاؤں پاؤں چل کر نکل جانے دیں پر اس نے کہا تو ہرگز نکلنے نہیں پائے گا اور عدوم اس کے مقابلہ کے لیے بہت سے آدمی اور ہتھیار لے کر نکل آیا یوں عدوم نے اسرائیل کو اپنی حدود سے گزرنے کا راستہ دینے سے انکار کیا بنی اسرائیل کی ساری جماعت قادس سے روانہ ہو کر کوہے ہور پہنچیں اور خداون نے کوہے ہور پر جو عدوم کی سرحد سے ملا ہوا تھا موسیٰ اور حارون سے کہا حارون اپنے لوگوں میں جامع لے گا کیونکہ وہ اس ملک میں جو میں نے بنی اسرائیل کو دیا ہے جانے نہیں پائے گا اس لیے کہ مریبہ کے چشمہ پر تم نے میرے کلام کے خلاف عمل کیا سو تو حارون اور اس کے بیٹے علیہ ذر کو اپنے ساتھ لے کر کوہے ہور کے اوپر آ جا اور حارون کے لباس کو اتار کر اس کے بیٹے علیہ ذر کو پہنا دینا کیونکہ حارون وہی وفات پا کر اپنے لوگوں میں جامع لے گا اور موسیٰ نے خداونت کے حکم کے مطابق عمل کیا اور وہ ساری جماعت کی آنکھوں کے سامنے کوہے ہور پر چڑ گئے اور موسیٰ نے حارون کے لباس کو اتار کر اس کے بیٹے علیہ ذر کو پہنا دیا اور حارون نے وہی بہاڑ کی چوٹی پر رہلت کی تب موسیٰ اور علیہ ذر پہاڑ پر سے اتر آئے جب جماعت نے دیکھا کہ حارون نے وفات پائی تو اسرائیل کی سارے گھرانے کے لوگ حارون پر تیس دن تک ماتم کرتے رہے آمین